بے مول وفا بے مول ضروری کام تھا کیا پوری رات ہی گھر نہیں ہے میں انتظار کر رہی تھی سوچو ایک شخص اپنی حسین و جمیل نئی نبیلی تلہن کو سوہاگ رات پہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو کتنا ضروری کام ہوگا اس تو شہیر ہانیا سے شادی کر رہا ہے بھائیسا وہ اسی زیور کی دکان میں تھی جہاں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور شہیر، شہیر اپنے ہی ہاتھوں سے ہانیا کو ہانیا کو ماتھیا پٹی جومر پنا پنا کر تاریفیں کر رہا تھا یہ کیسے مومکن ہے ہانیا کی تلاک نہیں ہوئی ہے وہ دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے گوڈ موننگ گوڈ موننگ جوز شہیر کیا سوچ رہا ہے کچھ بھی نہیں سیسی تم تم نے بابا کچھ آئی دے دی لے کر تو گئی تھی میں لیکن مجھتا کنک سے بات کر رہے کہتے تھوڑی دے بات دیوں گا چا صبح صویرہ اتنی تیار ہو کر کہاں جا لیے ہانے موڑی کی لئے ناشتہ لے کر جانے ہیں ناشتہ ناشتہ ہاں یار مجھے یار تم بھی چلو اس مجھے اپنے اجاز سکوں گا. مجھے اوفیس میں بہت ضروری کھانا ہے. اچھا... ایک فیور چاہیے تھی. مجھے؟ ناشتہ میں نے بنا دیا ہے. بس شہزین سے کہہ دو کہ تیبل پر لگا دے. میں جلدی سے جا کے امی کی مدد کر دوں ناشتہ لے کر جانے کئی دیر نہ ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے تم جاؤ میں کرلوں گا بات. نازی! بہت تم کہاں یا ٹیلتی پھر رہی ہو. چاہے کہاں ہیں. تایبو بس میں اب ہی لے کر آئی. نہیں. وقت دیکھو. تو ناشتے کا وقت ہو گیا. تایبو آپ نے خود کہا کہ تھوڑی دیر بعد پیوں گا. میں نے کہا تھا. کیسی باتیں کر دیو بیٹا. میں اندر بیٹھا چاہے کا انتظار کر رہا. میں کیوں کہوں گا کہ نہیں چاہیے چاہے. تایبو میں آئی تھی آپ کے پاس. آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا. اچھا بس میں جانے نہیں لگتا کہ اس بات پہ زیادہ بہنس ہونے چاہیے. نازی کی کوئلے تھی لگی ہوگی نا. بابا اب لا دیتی ہے چاہے. میں شاید بھول گئی ہوں گی. چو. میں اب ہی لے آتا ہوں تایبو. نہیں نہیں اب. چاہے کی ضرورت نہیں ہے. ناشتے کا وقت ہو گیا. تم ناشتہ لگا ہوں. تایبو. بابا نازی نے کہیں جانا ہے. میں شہزین سے گہ دیتا ہوں وہ ناشتہ لگا ہوں. یہ صبح صبح کہا جا رہی ہے بھائی. سارے گھر کے کام چھوڑ کر. تایبو نوری کا ناشتہ لے کر جانا ہے آج. ٹھیک ہے جاؤ. لیکن اپنا کام ختم کر کے جاؤ بیٹا. شہزین تمہاری ملازمہ نہیں ہے تو تم اس پر حکم چلا رہی ہے. بابا پلیز بس کر دیں. اس بچائری نے اگر جانا ہے اپنی بہن کے لیے ناشتہ لے کر تو اس میں اتنی بری بات کیا ہو گئی؟ اور ناشتہ بنا دیا اس نے. شہزین صرف ٹیبل پر لگانا ہے. شہزین بھی اگر ایک دن کام کر لے گی نہ تو ملازمہ نہیں بن جائی. تم جاؤ. تایبو کیا میں جاؤں؟ آگا بھئی اب تو تمہیں آزر نے اجازت دے دیا. کام کو چھوڑو بھاڑ میں جائے میں خود کر لوں گا. ساری زندگی کرتا رہا ہوں اپنا کام. تایبو کیا میں جائے میں بھائی بھی کسی کہ کام. ساری زندگی کرتا رہا ہوں. کام کو چیز کہا چر واڑ گا. کام کیا ، ٹا بس. کام کو ملتا ٹا بنا کرتا رہا ہوں. ٹا بس. ٹا بس. ٹا بی. جو گی. ٹا بی. ٹا بی. ٹا بس. ٹا بس. موسیقی پر یہ آپ کو تھکا دے گا آپ ریسٹ کریں کیوں جی تم کیوں نہیں چاہتی کیوں کہ میں حمزہ کے ساتھ کھیلتا رہوں دیکھو اور ویسے بھی آج جم نے شہیر کی طرف جانا ہے کیونکہ اس نے بھی چھوٹی کی آج کیا آج سب چھوٹی کس خوشی میں کر رہے ہیں کیونکہ آج آپ سب لوگوں نے جا کر شہیر کا گھر سیٹ کرنا ہے اور میں نے جنت بی بی سے کہہ کر کھانا بھی بنوا لیا ہے وہ بھی لے جانا تو پیچاری فاتما کو بھی بتا دیتی وہ بھی چھوٹی کر لیتی ہاں تو فاتما سے میں نے کہا تھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے کچھ رپورٹس فائنل کرنی آجے گی ایک گھنٹے تک چھلے اس کا مطلب پھر تو مزہ آنے والا ہے پیسے مامی آپ بھی چلتی میں ضرور چلتی لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اور حمزہ یہاں کلے انجوائے کرے ماما یہ دیکھیں ماما اوہ اوہ جی جی ماشا اللہ بڑے اچھی طریقے سے ہو گیا ہاں بھی ناشتہ لے کر جا رہے ہیں اچھا آج رات کو آن ہاں ہاں میں آمیر کو کہہ دوں گی وہ فون کر لے گا نا ٹھیک ہے جی جی اوکے خیر خیریت سے آئے اللہ حافظ کھن با آہ ہاں جی کیا پر رہاں بھائی میں تو کپ کی تیار ہوں تیری بیگم بھی تیار ہو گئی ہے ناشتہ کا کیا کچن میں جا کر جانکا ہے تُو نے انٹی میں نے ناشتہ آرڈ کر دیا ہے راستے میں بس آتا ہی ہوگا آپ بالکل فکر نہ کرے سب کچھ بہت اچھی طرح ہو جائے گا اچھا دیکھا ممی آپ کی بہو کتنی زیمدار جی آمیر آپ کی بیگم بڑی اچھی ہے خوش ماں سے یہی سننا چاہ رہا تھا اچھا سون آمیر تیرے اببا آج رات کو آرہ ہیں اببو آرہ ہیں یہ تو بہت اچھی خبر ہے تُو ان کو فون کر کے پوچھ لینا کہ کیا کیا مجھے نہیں سمجھائی کس وقت آرہے ارے وہ میں کرلوں گا لیکن ابھی تو چلیں دیر ہو رہی ہے چلتے ہیں لیکن ابھی نازی کہاں آئی ہے وہ مصروف ہوگی جب وہ فرصت ملے گی نا اپنے سوسر کی خدمت تب ارے تو نازی کا کون سا مسئلہ امی آگے آگے سلیتے پر چلے جائیں گے ہاں لیکن تمہارا ناشتہ ہے ہاں لیکن میں دے دے دیار ہاں لیکن ہاں لیکن میں دے دیار ہاں لیکن ہاں لیکن میں دے دیار ہوں چلے وہ آہاں ناشتہ لگتے ہیں ناشتہ آگیا ہم ناشتہ لیتے ہوئے ڈائریک ننیل جائیں گے چلیں چلیں ناشتہ آگیا چلیں گاڑی کی چابی لیلی ہے نا چی بہت اچھا گھر بنا ہوئے ہیں چی اور تم نے خود ہی سب شیط کر لیے ہیں ہاں کب مشکل ہی نہیں ہے بابا جان نے بچپن سے عدد ڈالی تھی گھر کے سارے کام کرنے کی بہن بائیوں میں رسپونسابیلٹیز وہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور میں رائٹ ہند تا سب سے عدد کام کرتا تھا ہماری پاکوہ تو بہت لکھی ہے اسے شہی جیسا ہزمنٹ مل رہا ہے تمہیں پاتھے ہیں شہیر بہت زبردست ککنگ کرتا ہے بابی اس اپسلوٹلی رائٹ میرے سے اچھا کھانا کوئی نہیں منا سکتا اچھا جی تو پھر کیا کیا پکا لیتے ہیں جو راو دماغ پکانے کے لاوہ ایویییئہ تو پھر چلا پھر اپنا جادو اور کچھ کھلاو میں آج بھائی آج رہنے رہنے بینے ہیں بچارہ پہلی تھکا ہوا سوما سے کام کر لے آج ہم باہی ڈینر کر لیتے ہیں میں بلکل نہیں تھکا ہوا دنر کا انتظام پورا ہوا ہے فیجمے کیجے پڑی ہے بیرینی بن جائے گی کھر دیتے ہیں فیجمے کیجے پڑی ہے میں بھی آتی تمہارے سے آج ارے شہزین میری شہزادی کیا کر رہی ہو بٹا آلو کیمہ بنا رہی ہوں بابا ہاں تم آلو کیمہ بنا رہی ہو تمہیں بنانا آتا ہے جی بابا جنت بی بی نے بہت سارے کھانے سکھایتے مجھے آلو کیمہ آلو کی کتلیاں کورما کڑھائی سب اچھا میری شہزادی اتنے سارے کھانے بنا لیتی ہے اس کا مطلب ہے آجرہ بھابی نے خوب کام لیا ہے تم سے نہیں بابا وہ سچ کہوں تو انہیں کبھی کام نہیں لیا مجھ سے وہ میں کبھی کبھار خود ہی اپنے شوق سے کام کر لیا کرتی تھی اور پھر دو ملازمہ بھی تو ہے ان کے گھر میں شہزین بیٹا کہیں تمہارا ارادہ تو نہیں بدل رہا وہاں واپس جانے نہیں بابا میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے میں واپس نہیں جاؤں گی اور اب تو ہرگس نہیں جاؤں گی میں شہیر کو اور بھابی کو ایک ساتھ دیکھنے کا تصبور بھی نہیں کر سکتی لانت بھیجو ان بدبختوں پر اب چلو تم چلو یہاں سے تمہارا کوئی کام نہیں ہے کچن میں وہ مہارانی صاحبہ آئیں گی نازی وہی کریں گی سارا کچن کا کام چلو ارے بابا وہ سارے گھر کا کام تو کرتی ہے ارے کوئی کام نہیں کر رہی آج کل وہ بہت دماغ خراب ہو گا ہے اس کے اس کے تیور بدل چکے ہیں ارے وہ بس سے برتم ایزی کر رہی ہے بھائی کام کاج میں کوئی دن نہیں لگ رہا اس کا ارے میں بلکل ٹھیک کیا رہا ہوں آج صبح کی بات ہے بھائی میں نے کہا ناشتے کا کیا ہوا ناشتہ دو موسیقی اے بڑا ہی پیارا کمرا ہے ایسے دو پورا گھاری محل ہے ہے لاتریو نکل آئی ہے تیری کیا کر رہی ہے بس کر دے نا کتنا لگائے گی موپے لگ رہا ہے کہ ٹوست کے اوپر مکھن لگا رہی ہے امی کیا ہو گیا آپ کو دلن ہوں میں ابھی ابھی شادی ہوئی ہے میری میک اپ نہ کروں نہیں نہیں میری شہزادی جتنا دل چاہے کر بس جلدی کر لے نا وہ مرزا وہاں ہے اپنی بہن کا سوچ اس کا میک اپ کرے گا وہاں امی ساری زندگی آپ نے تائبو سے ڈر ڈر کے گزاری ہے کم بس کم اب تو بس کر دے ہاں اور یہ بچاری نازی ہماری اس کو ملازمہ بنا دیا نا اپنے تائبو کے گھر کا ابھی بھی آپ چاہتی ہیں کہ یہ وہاں کی چاکری کرتی رہے نوری اب یہ چاہے یا ان کے بھائیسہ نازی کسی کی چاکری نہیں کرے گی اور اب تو وقت ہے گن گن کے بدلے لینے کا میں نے تو لینے بھی شروع کر دیا دیکھ رہے ہیں نوری ماشااللہ ہماری نازی ہے نا پڑی اکل مند ہو گئے شادی کے بعد اب نازی ایک بات بتاؤ کیا تم سچ میں تائبو سے بدلہ لینے کا سوچ رہی ہو صرف سوچ نہیں رہے بلکہ میں نے تو بدلے لینے بھی شروع کر دیا ایسے ایسے ڈرامے کرتی ہوں نا کہ بڑے میاں آزر کے سامنے جھوٹے بن جاتے ہیں بکو اب میری باری ہے تائیا جان کو اپنے سامنے جھکانے کے اس لئے آپ فکر ہی مند کریں آہستہ آہستہ سارا کام شہزین کے سر پر ڈال دوں گے اور تائیا جان کچھ نہیں کر سکے اب لگ رہا ہے نازی کہ تُو میری بیٹی ہے ہاں چھوڑے یہ سب باتیں بہر ناشتہ لگئے اور بھابی بھی تاریکی بہن کے ساتھ بیٹھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کان بھر دیں چل لوری بیڑا گھر ملکو صحیح کریں چل چل اللہ مسم اللہ ماشااللہ سلکی چھو پیاری لگ رہی ہے میری شہزادی تو بہت لکھی ہو فاطمہ شہیر بہت اچھا لڑکا ہے سب کا خیال رکھنے والا سب سے پیار کرنے والا اور تمہاری تو بات ہی الگ ہے مگر مجھے کبھی کبھی خوف ہاتا ہے ہانیا خوف کس بات کا جب ہم پہلی بار اس کی فیملی سے ملے تھے تو ہمیں سب ایسی ہی لگے تھے ایک مساری فیملی لگی تھی ہمیں یاد ہے نا تم کہنا کیا چاہتی ہو آسر بھائی بھی تو شروع میں ایسی ہی تھی لبنگ ان کیرنگ مگر کیسے آیسا ایسا بدل گئے لوگ کبھی کبھی ایک دو مراکاتوں میں ہمیں لوگوں کا پتہ نہیں چلتا ہمیں وہ جیسے لگتے ہیں وہ ویسے ہوتے نہیں موسیقی جو میں پہلی بار آزر سے ملی تھی ریسٹران جو لگا تھا کہ وہ عورتوں کی عزت کرنے والا عورتوں کو برابری کی حقوق دینے والا ایک اپن مائنڈڈ انسان اور بابا کے بارے میں بھی میلے کچھ ایسی خیال آتے ہیں موسیقی بکر جب میں ان کے قریب رہی تو آہستہ آہستہ ان کی اصلیت میرے سامنے آگا اور جہاں میں نے بابا اور آزر کی اصلیت کو دیکھا وہیں شہیر کو بھی اچھے سے جانا اور یہ میں اپنے پورے ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں کہ شہیر اندر باہر سے بلکل ایک جائز ہے تمہارا بہت خیال رکھے گا فاطمہ تینکیو اب مجی اتمنان ہو گیا تو تم اس سے پہلی پوچھ لیتی یہ سب اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے لیف کے اپلیکیشن دے دی ہاں دے دی ہے ایک مہینہ کافی رہ گا نا یہ تو تم شہیر سے ڈسکس کر لو اس کے بتانے کیا پلانس ہوں گے بات کی تھی میں نے فیلحال تو ملک سے بہار نہیں جا سکتے منا میں ممی بابا سے مل لیتی تو پس پھر آٹ دس روز کیلئے پاکستان ٹور پر جائیں گے that's exciting چلو میں ذرا ہمتا کو دیکھ لو ہاں میری شہزادی بلکل خیال نہیں رکھ رہی ہو تم اپنا رکھتی ہوں بابا خیال رکھتی ہوں بیٹا کھایا پیا کرو موچ کرو آرام کیا تائبو کھانا لگا دو کیا آج پہلی بار کھانا لگاؤ گی مالوم نہیں کس ٹائم لگتا ہے کھانا مجھے پتا ہے کھانے کا ٹائم تھوڑا جلدی لگانے کا کہہ رہے ہیں تو تمہیں کئی جانا ہے جی نوری آئی ہوئی ہے نا تو سوچا اس سے مل لوں گی آج سارا دن تم وہیں تھی اپنی ماں کے گھر اب پھر تم وہیں جانا چا رہی ہو پورا دن وہیں گزارا ہے پیٹ نہیں بھرا پھر جانے کی پڑ گئی ماں جانے دیجے نا بابا کیا ہوگی نوری اس کی بہن ہے پھر تمہارا پتا نہیں اس کی کب ملاقات ہوگی اوہو بھائی تم بیچ میں مت بولو تم بہت طرف داری کرنے لگے ہو اس کی اور سارا دن میری بچی نے کھانے بنایا پورے گھر کی سفائی کی اور یہ پھر جا رہی ہے سارا کام اس کے اوپر سوپ کے تایابو کھانا تو میں نے بنایا ہے کیا تم نے بنایا ہے دماغ ٹھیک ہے تمہارا میرے سامنے شہزین نے سالن بنایا ہے نہیں نہیں تایابو آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شہزین نے تو دوپہر کا کھانا بنایا تھا صرف راب کا کھانا تو میں نے بنایا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلی جا رہی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کھڑے کچھ بولا نا موسے جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کھانا بنایا ہے میں کہہ رہا ہوں نا نہیں بنایا ہے اس نے کھانا شہزین نے بنایا ہے کھانا میرے سامنے بنایا ہے بابی جھوٹ کیوں بول رہی ہے شاید بابا کی در سے شہزین بیٹا تم بتاؤ کس نے بنایا تھا سالن کیا کہوں بابا سے اگر سچ کہوں گی تو بیچاری بابی کی شامت آ جائے گی بولو بیٹا بابا بابی نے بنایا ہے موسیقی 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 بابا مجھے لگتا ہے آپ کی آداشت کمزور ہوتی جاری ہے موسیقی موسیقی اسی لئے آپ بات بے بات ہر کسی سے بحث کرنے لگتے ہیں موسیقی موسیقی چلو تم آجو 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 موسیقی 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 بابا وہ بابی بہت سہمی ہوئی تھی خاما خائن ان کی بھائی جان سے لڑائی ہو جاتی اور میں یہ نہیں چاہتی آپ بھی غصتے میں آگئے تھے بات نزید بگر جاتی اس پہ میں نے چھوکو موسیقی تو میں غلط ثابت ہو گیا میکا شہزید اللہ نہ کرے آپ کبھی غلط ثابت ہو موسیقی میں نے وقتی طور پر بھائی کا ساتھ دیا میں بھائی جان سب کچھ سچ بتا دوں گی پرومیس تم جانتی تو ہونا بیٹا نازی آج کل آزر کے سامنے مجھے کس طرح غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے بابا ہو سکتے یہ آپ کی غلط فہمی ہو نازی باجی تو آپ کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہیں کرتی تھی مگر اب نہیں کرتی ہمارا گھر بکھڑ چکا ہے بابا سارے رشتے ایک ایک کر کے ٹوپتے چلے جائے ان حالات میں اگر ہم نے تحمل اور برداشت سے کام کیا تو شاید بچے کچھ ارشتوں کو سمالا جا سکتا ہے بڑی سمجھداری کی باتیں کرنے لگی ہے بھئی ہماری شہدادی تو بھائی جان کا نیا گھر بس ہے اور اسے بسا رہنا چاہیے میں جانتی ہوں کہ بھابی تھوڑی کام اکل اور جذباتی ہیں چچی جان کی باتیں سنتی بھی ہیں اس پہ عمل بھی کرتی ہیں اور چچی جان پہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن باقی معاملات میں وہ بہت اچھی ہیں گھر کا خیال رکھتی ہیں گھر صحیح سے سمالتے ہیں آپ کے مزاج کو سمجھتی ہیں اور سارا کام آپ کے مزاج کے مطابق ہیں یہ تو ہے تو پہ ٹھیک ہے آپ ان کی چند باتوں کو اگنور کر دیا کریں اور کبھی کبھی صرف کبھی کبھی تھوڑی سی چھوٹ دے دیا آج تو میری شہزادی نے مجھے نا جواب کرتے ہیں لیٹی رو خوشی کے جو لمحات ہم دونوں کو ساتھ مل کے گزارنے تھے وہ آج میں تنہا گزار رہی ہوں ابھی تک تو مجھے آپ بہت سینسبل انسان مردی ہیں ابھی تک تو یعنی آپ کی رائے چینج بھی ہو سکتے ہیں نہیں میرا کیوں مطلب نہیں تھا لیکن وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اب کیا پتا کل کو آپ کے اندر سے کوئی ایک اور آزر نکل آئے گا مجھے ابھی تم سے امید ہیں آزر کتنی خوش فہم ہوں حالانکہ جانتی ہوں تم مجھے پیچ راستے میں چھوڑ کے آگے بڑھ چکیوں تمہارے ہاتھوں میں اب کسی اور کا ہاتھ ہے میں تو ایک نئی دنیا بسالی ملٹ 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 واہ واہ نازیر یقین جو آرہ تمہیں اتنی ہوشیار ہو گئی ہے ملٹ کوئی جھوٹا ثابت کروا دیا ارے میں نے تو آذر کے سامنے نمبر بڑھانے کے لئے یہ سب کچھ کیا تھا دیکھ مجھے سمجھ رہا کہ میرے اس جھوٹ میں شہزین نے میرا ساتھ کیوں دیا نہیں نہیں تو اتنا نہ سوچ دیکھ اور ویسے بھی ہمارے فائدے میں بات ہوگی ہمیں کیا کہ جھوٹ میں کیوں ساتھ دیا کیوں نہیں دیا سنو خدا کی حفاظت سے شہزین کو کچھ بابرچی خانے میں سکھا دے بنا یہاں بھی آ کر نہ اسے پلانگی توڑنا ہے ہمیں آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے بھائی بھابی کو طلاق دے چکے اور شہزین جو ہے نا وہ حماد سے طلاق لے کر آ چکی ہے سب کچھ صحیح وقت پہ ہو جائے گا میں نے ساری پلاننگ کی بھی ہے بس تری شادی کیا انتظار کر رہی تھی اب ہو گئی تو بس اب میری پلاننگ شروع اسی بھی میں نے سوچا ہے بھائی صاحب سے کل ذکر کر دوں گے کہ شہزین کے کھلا کے کاغذات حماد کو پہنچا دیں وکیل ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیا بات ہے بڑا دماغ چل رہا ہے آپ کا نازی تو بھی اب دیستیز اپنا دماغ چلا نا اور مرزے کو سو فیصد پاگل ثابت کر دیں پوری دنیا کہے گی اے بچارہ شہیر کے غم میں آگر ہو گیا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی سکھ آخری کام نکل بانے اس کے بعد ہوں گیا امی کھانا جلدی سے لگا دے تاریک راستے میں پہنچنے والے ہیں ہاں ہاں چل نازی تو بھی آ چل 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 بابا چلیں میں نے کھانا لگا دکے کھانا کھا لیتے ہیں بیٹا بابا آزار آئے گا تو ساتھ مل کر کھائیں گے بابا وہ تو چچی جان کے کھانا کھائیں گے نا ان کی دعوت ہے چل یہ نازی جبھی اس صبح سے وہاں لگی بھی اپنی ماں کے ساتھ اور ساری ذمہ داریاں تم پر سوپی بھی ہیں سارے گھر کے کام تم کر رہی ہو بابا ذمہ داریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گھر میرا ہے تو ذمہ داریاں بھی میری ہوں گی بیٹا یہ گھر تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا میں نے اپنی پھول سی بچی پہ کبھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اب میں یہ کیسے برداشت کر لوں کہ ساری ذمہ داریاں سارے کام میری بچی کر رہی ہے اور وہ گھر کی بہو جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی بھی کشگپیاں کر رہی ہے بابا کچھ بھائی اب اب تک گئے نہیں نہیں میں تو چاہا ہوں گا لیکن آپ لوگ آو بیٹا کھانا کھاتے ہیں چل کے کھانا چاہے ہیں آپ لوگ بابا دعوت صرف میری تو نہیں ہے آپ لوگوں کی بھی ہے نہیں وہ نازی ہمارے لئے کھانا بنا کے گئی ہے بقول اس کی اور جب وہ کھانا بنا کے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کھانا گھر پر ہی کھائیں گے ادا کا واسطہ بس کر دیں بابا اتنی بددومانی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے آپ نے کہا ہوگا تو اس نے کھانا بنایا نا چلو یہ الزام بھی تم میرے سری ڈال دو بابا چھوڑے نا آپ کیوں اپنا امور خراب کر رہے ہیں بھائی ہم گھر میں ہی کھانا کھا لیں گے آپ چچی جان سے ایکس کیوز کر لی جائے گا آو بیٹا بیٹس تو بھر میں ہی ہیں پتہ نہیں بابا کو کیا ہو گیا نازی سے بہر مول لے لیا ہے وہ پیچاری سارا دن ان کی خدمت کرتی ہے مگر یہ خوشے نہیں ہوتے گھر تو پورا سیٹ کر لیا تم نے بس اب جو جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر لو کاری نا لے یہ بہت لیزی ہے یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھ سکتا ہے مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا تو کھڑو ہمم کل چلتے ہیں پی مارکیٹ شہیر ہلو کیا ہو گیا تمہاری شادی کی باتے ہیں کہاں گمو نہیں گم تو کئی نہیں ایک بات کرنی تھی تم سے کی فرمالی تھی بہت ہی کچھ ایسی ہے کیا بات ہے کاؤ شہیزین سے بات کر سکتے ہیں کیا بات ہے میری اکلوتی بہن ہے جاتا ہوں گے میری شادی میں شریک ہوں مانج وہ بابا جان جیسی سخت دل نہیں ہے مہت اچھی ہے اس کو سمجھاؤ گے وہ سمجھ جائے گے امشور موسیقی شہیر میں بیٹی سوارے لیکن میں اپشیزین سے کوئی بات نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی بھائی موسیقی جب سے بابا والا واقعہ سنا ہے تو بھائی کو زیادہ ہی پت سن ہو گئے لیکن میں سمجھاؤ گی ام نے تم فکر نہ کرو اس میں شہیزین کی تو کوئی غلطی نہیں تھی موسیقی سمجھتے ہو شہیر بابی میں مانتا ہوں کہ شہیزین نے اچھا نہیں کی تو وہ نادان ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنا نقصان کر رہی ہے بس اس لئے چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بار باد کی جائے اسے سمجھایا جائے ایک موقع تو دیا جائے موسیقی ای نو شہیر موسیقی میں پوری کوشش کروں گی شہیزین شادی میں شہری کو اس کیلئی لازمیں کہ وہ اس گھر میں ہو اور یہ صرف بھائی کر سکتا ہوں اس لئے پہلے ہمیں بھائی کو سمجھانا ہوگا موسیقی موسیقی فکر نہ کر شہیزین ضرور شامل ہوگی تمہارے چھوک موسیقی 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 بھائی صاحب وiableکم سلام بھائی روینہ خیریٹ اتنی صبا صبا کوئی کام تھا کیا ناسر آھرہен کیا ناسر آھرہ کب آمیر ایرپورٹ لینے کلئے اải پورٹ لینے کی وodoreت امیر گیا셨 جب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میرا بھائی اتنے عرصے بعد آرہا ہے میں اس کو خود جاتا ائرپورٹ لینے وہ کلی تو فون آیا ہے اور میں نے سوچھا آپ کھانے پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گی خاک کھانے پہ آتا تمہارے ہاں دعوت پہ تمہاری بیٹی اتنی چلا کے اس نے پہلے سے ہمارا کھانا بنا کر رکھا ہوا تھا وہ چاہتی نہیں تھی ہم تمہارے گھر کا کھانا کھائیں کیا دماغ خراب ہو گیا نازی کا پتہ ہے کہ دعوت ہے تو پھر کھانا بنا لیا اس نے بھی نا اس کا دماغ زیادہ خراب ہو گیا ہے اسے سمجھا دو اسے پتہ نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں ہاں ہانیا کو اگر اس گھر سے نکال سکتا ہوں تو اس میں کوئی ایر جوارت نہیں لگے ہوئے اور میرے بیٹے کو کمی نہیں ہے لڑکیوں کی بڑے نے شادی کا بازار کھول رکھا ہے بیٹے کے لیے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اور وہ جو خوشیانیاں کر رہی ہے نا وہ بہت مہنگی پڑھیں گی اس کو سمجھاو اسے سمجھا دوں گی نہ دان نہ سمجھ ہے پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی اس کی طرح سے میں معافی مانگ لیتا اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے اچھی طرح سمجھاؤ میرا بھائی اتنے عرصے بعد آ رہا ہے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو کہ وہ ٹینچن میں آئے جی اور ایک اور بات تھی تارک ولیما ہوتل میں کر رہا ہے تو آپ نے ضرور آنے کوشش کروں گا خاندان کے بڑے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آزر ہاں تمہیں پتہ ہے نا کہ آج ابو آرہ ہے ہاں بالکل کسی لیے آپس لیے جا رہا ہوں تاکہ ان سے مل کر جاؤں ہاں ایک فیور چاہیے ہاں بھولو تایابو سے اجازت دلوا دو کہ میں امی کی طرف چلی جاؤں دو بہر کا کھانا بنا لیا ہے ویسے میں نے کچھ نہیں کہیں گے ہم نے بھی پتہ ہے کہ تمہارے ابو آرہ ہے ان کو تو اپنے بھائی کے آنے کی خوشی ہے ہاں لیکن پھر بھی ایک بار اگر تم پوچھ لو کہ تو آج چلو ٹھیک ناشتہ کرتے ہو پوچھنے ایک منٹ کہیں وہ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ میں تم سے سفارش کروا رہا ہوں تم بابا سے اتنا زیادہ کب سے درنے لگی درنے کی بات نہیں ہے دایا ابو بہت غصہ کرنے لگے اور پھر اپنی بات بھول جاتے ہاں یہ تو ہے لیکن میں کروں گا ان سے بات وہ کچھ نہیں کہیں گے تمہیں میں اچھی ہو تمہیں ہم سب کا کتنا خیال رکھتی ہو اور خاص طور پر بابا کا بہت خوشی ہوتی ہے مجھے تمہیں دیکھ دایا ابو بزرگ ہے اور پھر اس گھر کے سب ارست بھی ہے تم جانتے ہو نا اپنے ابو سے زیادہ تایا ابو کے ساتھ بہت گزار ہے میں ان سے واقعی بہت محبت کرتی غصہ کرتے ہیں وہ لیکن مجھے برا نہیں لگتا لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ غصہ نہ کریں انسان جب تک ایک فیصلہ نہ کر لے وہ بیچین رہتا ہے بیٹا تمہیں بھی ایک فیصلہ کرنا ہوتا یہی کہ تم نے حماد کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے بابا جنہیں رہنا اس کے ساتھ بیٹا صرف بتانے سے نہیں ہوتا اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے اگر تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو کیا مطلب بھئی مطلب یہ کیا اس سے خلا لو خلا اس کے کیا ضربت ہے بابا مجھے اس انسان کے ساتھ آپ اپنی زندگی نہیں گزارنی اور نہ ہی اس گھر میں باب پہ جانے کیا یہ کافی نہیں نہیں یہ بالکل کافی نہیں ہے اس طرح تم دو دو کشتیوں میں سوار رہو گی بیٹا دیکھو تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے تمہیں نئے سرے سے زندگی شروع کرنی ہوگی اور اس رشتے کو ختم کیے بغیر تم اپنی نئی زندگی نہیں شروع کر سکتی مجھے تمہارا شادی نہیں کرنی بابا جذباتی باتیں مت کرو شہزید ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے پٹا اگر اتنی سی عمر میں تمہیں یہ روگ لگا ہے نا اسے پالنا نہیں ہے اس کا علاج کر رہا ہے دیکھو بیٹا میں تمہارا باپ ہوں اب میں فیصلہ کروں گا دیکھو آذر کے لیے جو میں نے فیصلہ کیا وہ اپنی زندگی میں کتنا خوش ہے اور میرے ساتھ نازی کا رویہ جو بھی ہو لیکن وہ آذر کا کتنا خیال رکھتی ہے دل جیت لیا اس نے آذر کا میں نے وکیل سے بات کر لی ہے میں خلا کا نوٹس بنوا دوں مام جیتی رو میری بچی موسیقی 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 کیا؟ فون بند ہے آنٹی کیا؟ مزا کے یہ؟ آنٹی ہو سکتے ہیں سگنلز کا مسلا ہو وہاں سگنلز نہیں آتے حد ہی کر دیتا ہے لاپربائی کی تک آ جانا چاہیے نا؟ اسلام علیکم امی بھالے کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ تیرے اببہ آنے آنا تھا پانچ بجے کا گیا بے آمیر گیارہ بج گئے ہیں آیا ہے نہیں ہے اور حد کی باتیں لاپربائی فون بند کیا بے اس نے ہو سکتا ہے فلائٹ ڈیلے ہو گئی فلائٹ بھی ڈیلے ہو جاتے ہی تو بتا دے نا کسی کا فون اٹھا کر بتا دے امی پریشان مت ہو بس آتے ہی ہوگا یہ بتائیں کہ کھانا بن گیا یا بنانے ہیں سارے تیرے اببہ کے پسندیدہ کھانے بنا کر انتظار کر رہے ہیں موسا آ رہا ہے نا؟ لو تو کمال کرتا ہے حد لاپربائی کی ہے؟ فون کر کے بتا تو دیتا نا؟ اببہ کائن اثر کائن کیا کر رہے تو؟ کیا؟ وہ نہیں آئے اببہ کیا کہہ رہے نہیں آئے؟ جہاز کے اندر بیٹھ کر فون کیا تھا مجھے بات کی تھی جب تک اوڑا نہیں ہے بات کر رہا تھا مجھ سے کیا؟ کیا؟ اببو کا جہاز گر گئے اببہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اب وہ نہیں ہے کیا کہہ رہے تو؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے تو؟ غلط ہے، غلط ہے واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ کسی اور کا جہاز گیا ہے؟ نہیں، ناصر، ناصر نہیں مر سکتا میں ائرپورٹ پہ گیا تھا مبی میں کافی دیر تک فلائٹ کا انتصار کر رہا ہاں آئے، آئے نہیں رہی تھی، فلائٹ نہیں آ رہی تھی مبی میں نے پوچھا کہ اوڑا، آپ não، ناصر ہے جاؤں، ناصر مر سکتا۔ منصرے without referencing کو سکتا۔ ہمارا، کیو گئی چھائی؟ نشاء اللہ اللہ beings there شکریہ جنویوں بحقی جایے گی جایے گیا آئیہ سے آئیے گا کچھ نہیں مرا کچھ نہیں مرا کچھ نہیں لیں مرکی کچھ نہیں مرا کٹی مرکی مرکی سبیتا میں آیا بحقی آیا صف رہو until کلے، 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 کلے. آمیر، ایٹھا دیر لگا ہے؟ آگے تم لوگ! کیا؟ بے مول وفا بے مول